گوڑ موننگ اسٹوڈینٹ آج اپن رادستان کا بغول پیپر سیکینڈ میں رادستان میں عدو کی قویقاس انڈیسٹرل ڈیولومنٹ ان رادستان اس کے بارے میں دن کریں گے یہ ٹوپیک جے نارن ویاس وشیو دیالے کے سیلیبس میں سامل ہے اسے پہلے اپنے رادستان کے پرمک داتوک ایدادوک خنیج سور اڑجا پون اڑجا رادستان میں جلویدت اڑجا اس کے بارے میں دن کیا تھا اڑجا پرمپراغرت اور گیر پرمپراغرت اڑجا کے سادن اس کا وقاس اپنے کر چکے ہیں اس کا دین اپنے کر چکے ہیں آج اپن رادستان میں عدو کی قویقاس تیدا عدو کی قویقاس مانوالی پرمک سمیشیاں اس کے بارے میں دن کریں گے رادستان اڑجا کسی بھی ستر یا دیس پردیس کی سمپندہ کا گوتک ہوتا ہے اڑجا ادربت سرسنہ وقاس کی دوری ہے تکنیکی گیان، ویگانک دسٹکون، سنسادنوں کی پرمکتہ، اڑجا کی اپلپتہ، سکسا، سواستے، پریوین، دور سنچار آدھی اڑجا اوگی کی قرن کے مکی آدار اسطم اڑجو کا مانا گیا ہے جہاں پر ان کا وقاس ہوتا ہے وہیں پر اڑجا کی وقاس سمپندہ ہو سکتا ہے یہ دبی رادستان دیش کا سب سے بڑا راجی ہے تیدا سنسادنوں کی پرچورتہ بھی دیمان ہے رادستان کو سنسادنوں کی درشتی سے عجائب گرگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن اوڈیوگی درشتی سے رادستان کی استطیق اچھی نہیں ہے وہ پچھلا راجی مانا جاتا ہے اعتاد بیمارو راجی کی سرنی میں آتا ہے رادستان ورطمان سمیہ میں اوڈیوگ کسی شیطر یا پردیش کی سمجھری وقاس وہ جون اسطر کا سوچک ہے پراکرتک سنسادنوں کی اپلپتہ اوڈزا سنسادن مانو سنسادن تکنیکی وقاس کا اشتر تیدا آدھونک پریوین ویسنچار کے ساتھ اوڈیوگی کرن کی آدھار بود تیتیو ہیں وشتر شیطر پل تیدا پراکرتک سنسادنوں میں دنی ہونے کے باوجود بھی رادستان میں اوڈیوگوں کا پریابت وقاس نہیں ہو پیا سبتندرہ پراپتی کے سمجھ رادستان میں آدھونک درشتی سے اوڈیوگ نگلے تھے اوڈیوگی کرن کے سمجھ رادستان میں اوڈیوگوں کی درشتی سے زیادہ سمپن راجی نہیں تھا رادستان کے گھٹن کے سمجھ ماتر ایارہ ورہد اوڈیوگ تیدا دو سو ساتھ پنجکرت چھوٹے کار کھانے رادستان میں کاریشل تھے سبتندرہ پراپتی کے بعد کیندری ویراجی سرکاروں نے پنچوشی یوزناؤں میں راجی اوڈیوگی کرنے کے ساتھ پریاس پرانم کیا تھا پرتم پنچوشی یوزنہ دیتی پنچوشی یوزنہ اس پرکار کی جو پانچ پرس کی یوزنہ تھی ان میں راجی سرکار اور کیندر سرکار کے سویک سے دھرے دھرے اس آجاد ہونے کے بعد میں رادستان کے گھٹن کے بعد میں اس کا وقاس میں اگرشل ہونے لگا اور آپ کو یاد رکھنا چتیس اور ساتو کیندر کا عرشل تھے ذیسے حلتی اوڈیوگی کرنے والے کے اندر کاریے تھے جس سے اوڈیوگی قابيا کیا جاتا ہے ویسیس آرتک شیطر سیج اسپیسل ایکنومک جون ویدیک پاریت کیا گیا تھا جس کے دورہ راجستان سرکار نے ببین پرکار کی ادیوگ یا نویس کو اکرسیت کرنے کے لئے اس پرکار کا سیج یا آرتک شیطر گوشت کیا گیا اسی پرکار راجستان سرکار نے ادیوگو کی وکاس کے لئے میہیکن راجستان کا بھی عنارہ دیا تھا جس سے ادیوگو کی وکاس میں راجستان سرکار تیج گتی سے آگے بٹھ سکے اوڈیوگوں کی وکاس کے لئے یا اوڈیوگی وکاس شتر راجے سرکار دورہ انیس سو اٹھوٹر انیس سو چورانو انیس سو انٹھانو میں ویبین پرکار کی اوڈیوگی نتیاں منائے گئی اوڈیوگی شتروں میں پارکوں کا وکاس کیا گیا ویبین ویتن سنسلانوں جیسے راجے ویتنگم راجے اوڈیوگ وکھنیج وکاس رادستان لوگو اوڈیوگ نگم رادستان گیر کرسی ویباگ ابکران آدھے کی اسطاب نہ کر کے رادستان ویبین پرکار کی اوڈیوگوں کا وکاس میں میرتپون یوگدان کے لئے گھٹن کیا گیا ادھابن کہہ سکتے ہیں کہ رادستان میں کھنیج سنسلانوں کو درستی سے دنی ہوتے ہوئے بھی یہاں اوڈیوگوں کی اگواست تیج گتی سے نہیں ہوا ہے راجے سرکار کی پولیسی ویبین پرکار کی نیویسکوں کی آکرست کرنے کی سمتہ آدھے اس پرکار کے اوڈیوگوں کو پرویت کرنے والے کارک مانے گئے ہیں ادھابن کہہ سکتے ہیں کہ رادستان سنسلانوں کی درستی سے سمپن راجے ہیں لیکن اوڈیوگوں کی درستی سے ابھی بھی پچھلا راجے مانا جاتا ہے رادستان کی استطیق بارت کے منشپت یا بارت کے سندر میں اچھی نہیں ہے راجے میں اوڈیوگی پچھڑے پن کے پرمک کارن جس میں نمبر اپن ایک ایک کرکیت پڑیں گے اس میں راجے کی استطیق اوڈیوگی درستی سے اچھی نہیں ہے یہ بیماروں راجے مانا جاتا ہے راجے کے اوڈیوگوں کی درستی سے پچھڑے ہونے کے نمین کارن یا پرمک کارک مانے گئے ہیں جس میں نمبر ایک ہے آدھابت سرسنا کی کمی جو بیسک اسٹیکچر ہے جیسے پیجل کی سویدہ بجلی کی سویدہ پریوین کی سویدہ روڑوں کی سویدہ یا بھومی کی اپلکتہ یا جہاں کچھا مال اپلکت ہو رہا ہے اس کے آس پاس بھومی ملنا جروری ہے تاکہ وہاں وڈیوگ لگائے جا سکتا ہے جیسے سیمن وڈیوگ کے لئے جہاں لائمشٹون کے دکھتا ہے وہاں اس پرکار کا وڈیوگ لگائے جا سکتا ہے آتھے بیوین پرکار کی راجے سرکار کی جو یوزنائی ہیں وہ ادھابت سرسنا کی کمی کو پورتی کر کے اس پرکار کی جو پچھٹاپن کا کارن ہے اس کو اپن سائی کر سکتے ہیں یا اس کا وکاس میں یوگدان دے سکتے ہیں نمبر دو نرنتر اکال کی استطیق راجستان میں پرتی تین ورس میں ایک بار اکال کی استطیق رہتی ہیں جس سے لوگوں کو روزگار یا ان کی آجیوکہ یا پرتی اکتی آئی میں نرنتر گراؤت ہونے کے کارن اس پرکار سے ادھابت سرسنا کی پچھٹاپن کا بھی ایک کارن ہوانا گیا ہے نمبر تین سامنتی ورس میں ملا پچھٹاپن جب سوطنتہ پرابتی کے سمئے یا راجستان کی گھٹن کے سمئے ماتر راجستان میں گیارہ ادھو گی تھے حتیب انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب دیش آجاد ہوا اس سمئے سے ورطمند سمئے میں ادھوگوں میں دریتی ریپوریتن ہوتا جا رہا ہے یا سامنتی ورس میں ملا پچھٹاپن بھی ایک پرمک کارنک مانا گیا ہے معنوی سنسادن وکاس میں کمی یا معنوی ایک پرمک سنسادن ہے جویسو کا سب سے بڑا سنسادن ہے جس کو کریسل کر کے بیبین پرکار کے ادھوگوں میں معنو کو کسل سرمک بنا کر کے کریسل کر کے ادھوگوں کی استعاپنا میں میتوپون یوگدان دیا جا سکتا ہے نمبر پانچ پریوین کے ساتھ نو کی کمی کسی بھی دیش کی وکاس میں سب سے میتوپون مرودن یا ریٹ کی ہڈی کا کاری کرنا والا کوئی کارک ہے تو وہ پریوین تنتر ہے اگر کسی دیش کا پریوین تنتر سدھوٹ ہوگا تو ایک استان سے دوسری استان پر کچھے مال کو پہنچانے کے لیے یا نرمیت مال کو ایک استان سے دوسری استان پر یا نرمیت مال کو فیکٹری سے بازار تک پہنچانے کے لیے یا بندرگاؤں تک پہنچانے کے لیے یا بیوین دیشوں میں نریاد کرنے کے لیے پریوین سادھن سدھوٹ ہونا بہتی زیادہ ضروری ہے بیوین پرکار کے پریوین کے سادھن ہو سکتے ہیں سڑے کے دورہ ریل کے دورہ جل پریوین کے دورہ وائیوان کے دورہ اس پرکار سبن کہہ سکتے ہیں پریوین کے سادنوں کا وکاس کر کے کسی بھی دیش کے عددگیق وکاس میں کسی بھی رجی کے عددگیق وکاس میں میتو پون بندو ثابت ہو سکتا ہے اگر کسی بھی دیش کا پریوین کا سادن اگر تیج گتی سے وکشت ہوا ہے تو وہ دیش اپنا ہاپی وکاس سل سے وکشت کی سرنے میں چلا گیا ہے جس کا تازہ ہو درن اپنی یو ایسے جاپان جرمنی ویبین پرکار کے دیشوں کو لے سکتے ہیں جہاں پریوین کے سادنوں کا تیج گتی سے وکاس ہونے کے قارن وہاں اجیوکو کا وکاس بھی تیج گتی سے ہوا ہے سے کسل سرمک و تکنیکی گیان کی کمی کسل یا اسکلڈ سرمک کے اباب میں ویبین پرکار کی جو فیکٹی ہیں جو اپکرن ہیں ان کو چلانے کے لئے کسل سرمک کی دکستہ ہونا بہت ہی جارہ جروری ہے یا تکنیکی گیان کی کمی یا جو پراتن پرکار کی جو مسینریتی اس کا یوز کرنے کے قارن پروڈکشن میں یا اتپادن میں کمی ہوتی ہیں نوین پرکار کی تکنیکی گیان ہونا چاہیے نوین پرکار کی تکنیکی کو اپنانا چاہیے جسے آپ کو اتپادن میں کچھے مال کو پروسیسنگ کرنے بھی تیج گتی سے وکاس ہوگا اور کسل سرمک کسی بھی دیش کی وکاس میں میتوبون ثابت ہو سکتا ہے بھارت سرکار کے دورہ دو جار چھوڑا میں کسل سرمکوں کے لیے یوز نہ چلے گئی تاکہ آپ کے بھارت میں جو 65% یوٹ یوہ ہے جن کا وکاس کر کے ان کو کسل کر کے سو روزگار کی درشتی سے ان کو لاباوٹ کیا جا سکتا ہے اور اپنا کام اپنا وکاس کیا جا سکتا ہے اس پرکار سے اسے کسل سرمک یا کسل سرمکوں کے دورہ کسی بھی ادیوگ یا کسی بھی دیش کی وکاس میں میتوبون یوگدان مانا گیا ہے آرٹک پچڑاپن راجے سرکار یا بھارت سرکار یا ویوین پرکار کے جو اسٹیڈ ہیں ان میں سب سے میتوبون آرٹک تنتر سے ادیوڑ ہونا جروری ہے پونجی نیویس کے دیکھتا ہوگی تو اپنا آپ کی وکاس تیج گتی سے ہونے لگ جائے گا اتبا کہہ سکتے ہیں کہ اسی راجے کے آرٹک پچڑاپن کا پرموک کارن اس کے ادیوگی کے وکاس پر پڑتا ہے جس کے کارن اس کا وکاس تیج گتی سے نہیں ہو پاتا ہے کہہ سکتے ہیں راجستان ورتمان میں بھی ادیوگی کے درستی سے پٹڑاو راجے ہیں یہاں ویوین پرکار کے ادیوگ کے اندر لگا رکھے ہیں ستی وستر ادیوگ کے اندر سمین ادیوگ کا وکاس اس کے علاوہ سمین ادیوگ میں جو رہنے والے ویوین پرکار کے کچھا مال کی اپلپتہ ویوین پرکار کے ڈیری ادیوگ ویوین پرکار کی گائیوں کے نسلوں کا وکاس یہ راجستان کے گرامری وکاس میں یا دیش کے یا راجی کے وکاس میں میتھپون یوگدان ثابت ہو سکتا ہے اتبا ان کہہ سکتے ہیں کہ خنیز سنسادنوں کا سرکشن کر کے خنیز سنسادنوں کو اپیوک کر کے کسی بھی راجی کا یا کسی بھی دیش کا وکاس تیج گتی سے کیا جا سکتا ہے اگر کسی بھی دیش کا یا راجی کا اجوگی کے وکاس اگر تیر گتی سے ہو رکھا ہے تو اس کا اجوگ کے اندر بھی تیج گتی سے بھی قصد ہوگا اتبا یہ نمین پرکار کے جو پچھلے پن کے کارن ہیں ان کو اگر اپن صدار کر کے ان میں اگر اپن پریوتن کر کے وکاس کی درستی سے دیکھے تو راجی سرکار یا ایک اندر سرکار کے سوک سے راجستان میں بھی اجوگ استفد کیا جا سکتا ہے تھانکس فور واتچنگ